ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حاجیوں کا استقبال کرنا کیسا ہے اور ان کے لئے پھول پتیاں نچھاور کرنا ان پر اس کی کیا شریح حیثیت ہے تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ حاجی جب بھج کر کے آتا ہے تو بہت بڑی عبادت انجام دے کر آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ادھا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافح ہو ومرہ ان يستغفر لکا قبل ان يدخل بیتہ فانہو مغفور اللہ کہ جب حاجی آئے اور تمہاری حاجی سے ملاقات ہو تو اس کے ساتھ سلام کرو مسافحہ کرو اور اس سے اس بات کی درخواست کرو کہ وہ تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرے دعا کرے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس لئے کہ وہ بخشا بخشایا وہاں سے لوٹتا ہے اسی طرح حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی اس حال میں حج کرے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے بےہودہ باتیں نہ کرے تو وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی دن جنا ہے اسی طرح گناہوں سے صاف پاک لوٹتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں اگر کوئی اچھے طریقے سے حج کر کے آیا ہے اور ظاہر ہے ہم تو جو بھی حج کرنے والا آئے گا ہم اس کے بارے میں یہی سمجھیں گے کہ اس نے اچھا حج کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگا تو ان کے استقبال کے لیے بھی جانا چاہیے ان سے ملنا بھی چاہیے ان سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور اگر کوئی پھول ان پر نشاور کرتا ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے گھروں میں اگر کوئی رشتداروں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیتا ہے اس کو سنت نہ سمجھا جائے کوئی ثابت عمل نہ سمجھا جائے حاجی کا اکرام سمجھا جائے اور اس کا ایک اعزاز سمجھا جائے اس طور سے اس کو کیا جائے اس میں بے جا فضول خرچی سے بھی بچا جائے اسراف بھی نہ کیا جائے اور بہت زیادہ جیسے ریاکاری کا انصر اس میں آ جائے یا شوشہ کا انصر آ جائے اس طرح کی چیزوں سے بچیں لیکن فی نفسی ان کے استقبال کے لیے جانا ان کو عزت دینا ان کا اکرام کرنا یہ اچھی بات ہے اور صرف ان کا استقبال ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان سے اپنے لیے دعا بھی کروانی چاہیے موسیقی